دو نام مولا نظر اللہ کا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدین آبا مولانا عبل قاسم محمد وعالی تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی اقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخضوح وما نہاکم انہو فنتہو وطاک اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ علیہ ونعظیم سلوات پر محمد و اہل اللہ دعا ہے اللہ و دعا شریک ذکر خیر دے صدقنا تمام حاضر اندیاں دل دعا و قبول اور منظور فرم مانیان مجلس لمرہومین بالخصوص سید فضل حسین حمدانی صاحب انہو دے والدین براتنان ہم شیرگان انہو دے دامات سید تسنیم ایدر قازمی صاحب التماس آئے خالق کائنات نمرہومین دے درجات مزید بلندی عطا فر انہو سید علی فائز حمدانی صاحب سید اسلہین فائق حمدانی صاحب خالق کائنات انہو دی توفیقات خیر چاہز آفا فرمائے جو اللہ مومنین دی صحت و سلام دی باست ایک مرتبہ سلوات سارے میرے مطرم سامین سورہ مبرکہ حشر دی ست نمبر آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اگرچہ یہ آیت مجیدہ دا شان نزول باقیدہ مالِ غنیمت دی تقسیم دے متعلقی مالِ غنیمت اور مالِ فہے چونکہ خیبر چھ مالِ غنیمت آیا اور خیبر تو بعد مالِ فہے آیا مالِ غنیمت والے اندھا جلہ حق سی اور مالِ غنیمت تقسیم کر دیتا گیا جلہ مخصوص نبی دا حق سی اور نبی نے دیتا گیا اس گلنوں تیہ کرنے واسطہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ جو تمہیں رسول دے وہ لیلو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُ اور جہاں سے تمہیں نبی منع کرے وہاں سے منع ہو جاؤ وَتَقُلَّهَا اللَّهَا اللَّهَا شَدِيدُ الْعِقَابُ اللہ انتہائی سخت عذاب دینے والا ہے اللہ انتہائی سخت عذاب کرنے والا ہے میرے مطرم سامین اگرچہ اس آیتِ مجیدہ دا شانِ نزول خیبر دی مالِ غنیمت اور مالِ فید متعلق ہے لیکن علماء نے احادیث دیا تمام کتابان دے سرورکتے آیتِ مجیدہ دا احصہ لکھے ہیں تمام احادیث تقریباً جنہیں حدیث تیاں کتابانے انہیں سرورکتے آیتِ مجیدہ دا آخری حصہ لکھے ہیں اور میٹرک دے نصاب بچوئی آخری حصہ موجود ہے چونکہ پہنے یہ آیتِ مجیدہ کبلا باقاعدہ مالدی تقسیم تے نازل ہوئی ہے لیکن اگر توجہ کیتی جائے پورا دین ایک آیتِ جبانتی پورا دین پورا دین تُسی تی تشریح کر دے جاؤگے اصل دین اینے نکلے گا کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس بات سے نبی منع کرے وہاں سے باز آجاؤ دین دراصل اینے ہیں کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور یہی دین ہے اگر کہ رسول دا دینا دین ہے ساڑا وصول کرنا دین ہے رسول دا رکنا دین ہے ساڑا رک جانا دین ہے یہ دا مطلب ہے تیہ ہو گیا قرآنِ مجید دے مطابق رسول کوئی شئے عطا کرے دےوے جنہا وصول نہ کرے وہی بے دین ہے اور جیڑا بندہ پیغمبر روکے تھے نہ روکے وہی بے دین دین ہے یہ جو رسول دیں وہ لے لو جہاں سے رسول منع کریں وہاں سے باز آجاؤ میرے محترم سامین ہر روز والدین بیٹے نہ کوئی نہ کوئی نصیحت دگل کر دیں وہ نصیحت روزانہ کر دیں لیکن آخری ٹائم تے وسیعت کر دیں نصیحت تے ہر وقت ہوندی ہے وسیعت ایک ایسا وقت ہوند ہے نازک وقت جہاں والدین بیٹے انہوں وسیعت کر دیں اور کسے وقت نصیحت انہوں تو بندہ پول جند ہیں لیکن علماء متفقنے کہ وسیعت دا پورا کرنا سنت نہیں واجب اگر ممکن ہو سکے اگر ممکن ہو سکے اگر ممکن ہو سکے تو واجب ہے اگر بیٹے اس قابل نہ ہون تو پھر ممکن نہ ہو سکے تو نہ کرنے لیکن واجبات چامل ہے کہ کسے بندے دی وسیعت میں پورا کرنا اللہ تے رسول جنہوں نصیحت و وسیعت کر دینے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ انہیں جوگہ نہ ہوئے تو اللہ نصیحت کر دیں امت اس قابل نہ ہوئے تو نبی وسیعت کر دیں ایسا نہیں ہوں کیونکہ اللہ فرماندہ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجی ہی نہیں ڈالتا جتنی اس کی وسط نہیں ہوتی جتنی اس کی طاقت نہیں ہوتی میں رسول اللہ دا میرا موضوع یہ ہے جو رسول دیں وہ لے لو مرکول اسویل جی ثبوت دے طورتے سعودی عرب نے کتاب چھپوائی ہے اردو ترجمہ جتو سعودی عرب نے کرواندے نے تو صرف پاک و ہندواز تک کرواندے نے باقی تو اردو بولی کدھر نہیں جاندی اگر سعودی عرب کوئی کتاب چھپ دی ہے وہ دا اردو ترجمہ کرواندے جاندہ ظاہر ہے وہ یا پاکستان باستے ہوئے یا انڈیا باستے ہوئے باقی تو اردو بولی نہیں جاندی کدھرے باقی تو اردو ترجمہ آئے گا تو سالے باستی آئے گا میرے محترم سامین اردو ترجمہ کتاب چھپوائی ہے سعودی عرب بلے لوگاں نے وہ دا دار السلام آدار ہے مرکز وہ دا الریاز ہے ایک دفتر اندہ اسلام آباد بھی ہے سیرت بڑی خوبصورت کتابیں گیارہ جلدانچ او دا نام سیرت انسائکلوپیڈیا او دے وچوں میں ایک روایت پڑھنے لگاں جڑی متفق علی متفق علی متواتر بھی کیا جاندہ متواتر ایسی حدیث نو کیا جاندہ جدے کوئی راوی کمزور نہ ہوئے کوئی راوی ضعیف نہ ہوئے اور کسے بھی مسلک دا بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اے کمزور ہے اے ضعیف ہے یہ ٹھیک نہیں راوی کمزور نہیں بلکل سیاکو سباک دے مطابق جڑی متفق علی ہوئے جڑی سنی دے ہامی قابل قبول ہوئے اور شیعہ دے ہامی قابل قبول ہوئے اہل عدیس دے دیوبندیاں دے ہامی قابل قبول ہوئے انہوں متفق علی آن دے او ظاہر متفق کسی تے سعودی عرب انہیں لکھیئے او نہ لکھ کے پہ جی سعودی عرب دا میں نام بار بار تان لینا کہ سعودی عرب جو کھجوراں آجڑنا تو بندے گٹ کان بار نہیں سٹ دیں یقین کرو بندے گٹھلیاں کڑ کے نا پرم تو ہوتا آنکے پھر وہ کلہ وہاں سے رکھ شڑ دیں وہاں دنے اے بار نہیں سٹنے یقین کرو بندے سمجھ دن میں کھجور آئی ہوئے مکہ موسماتوں یا مدینہ مرورتوں بندے گٹھلیاں کھجوراں پاہ میں بندہ سرگو دے ہوئے لیکن بندے سمجھ دنے کہ مکہ آئی ہوئے مدینہ آئی ہوئے میں ایسے ایسے لوگ بیکھے نے جیڑے انہاں کھجوراں کھا کے نا تے گٹھلیاں سٹن واسطے جگہ نہیں لب دی کچھ یا میں انہاں کہا جیے مکہ مکرمہ چو آئیں گے تو وہ پھر بچوں پاہ میں نکڑ لیے لیکن مولی صاحب نے دسے ہے کہ جیڑی مکہ دی کھجور ہے مدینہ دی کھجور ہے وہ دی گٹھلی جیڑی ہے نا وہ دا بھی اترام کرے کیونکہ وہ مدینہ دی کھجور دے وچوں نکڑ لیے مدینہ دی کھجور دے وچوں نکڑ لیے پھر شکوہ اپنے ہاتھے ہوندہ ہے بگانیاں تے کڑا شکوہ رہوندہ ہے میں انہاں اپنے ہاں عزیزہ آگے ضرور ترلا کروں گا یار تو ساں مکہ دے مدینہ دی کھجور دے مطلقے دا اترام دا چھڑے ہے کہ جیڑی کھجور دے وچوں گٹھلی نکل دی مکہ مدینہ دی کھجور وچوں اس گٹک دا بھی اترام ضروری ہے تے جنہاں رسول چوم چوم کے آکھے آوی میرے وچوں ہیں آوی میرے وچوں ہیں تے آوی میرے وچوں ہیں میرا خیالت کچھ دے اترام ہو لے دا بھی دسگر کے بہت سکر اے دا مطلب فروٹ دا اترام کرانا یار کھجور ایک فروٹ ہے نا اے فروٹ دا اترام دسنا تے اولاد علی دا نا دسنا اسی کو بغزے علی گہتے اے نو بغزے علی علی میرے مہترم سامعین اے میں قرآن حکیم ہاتھیں چھوٹھانا اے عیتھے رکھنا لفظ بلفظ اور روایت پڑھنا رسول جیو دے وہ لے لو اے ہی موضوع جناب سیدہ دی اے آیام جا رہے ہیں انہوں دی بارگاچ میں حاضر ہونا چاہنا قرآن ہی تھے میں تہاں شکرینا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری باہ میں لفظ بلفظ تہاں پڑھنا گا لے کر رکھیں میں ساری روایت لے کر رکھیں کتاب میرے کل موجود میرے مہترم سامعین ہے جنہیں وکیل ہوں دے نا جی یہ واقعہ الٹ پلٹ کرش دی یہ واقعہ ہویا ہوں دا ہے وہ پھر ڈٹ کے کھڑے ہوں دے نی تو دلائل دین دین دووے بکیل تے سچے پاسے ہوں نہیں نہ ہوں دے یار دو بکیل کھڑے ہوں دے نی ایک سچے پاسے کھڑا ہوں دے دوسرا بہرحال چوٹے پاسے کھلوتا ہوں دے تیرے چوٹے پاسے کھلوتا ہوں دے وہ بھی اڑ دے ہی موت بھر ہوں دے سچے پاسے کھلوتا بھی موت بھر چوٹے پا سکھلوتا بھی موت بھر دس دس سال ججہ نے اندازہ ہی نہیں لگ دا سچا کاؤنے کا چوٹا کاؤنے چونکہ دوے دلائل ہی ایسے ایسے دیندے ان بندے ارحال نے واقعہ اکے اوہ بندہ اینا کیوں خراب پہ کر دا ہے اصل گل کی یہ اوہ جیڑے وکیل ہوں دین نا یہ بڑے مہربان پڑے لکھے ہوں دینے اوہ سمجھ دینے واقعہ تو میں تبدیل نہیں کر سکتا وکیل واقعہ تبدیل نہیں کر سکتا وکیل واقعہ تبدیل نہیں کر سکتا واقعہ کی میں تبدیل ہوئے اوہ فری کر دا ہے پہ اوہی اے فیار اوہ دیرہ درخواست اوہ دے وچے جیڑی تحریر اچھ کوئی کمی ہندی ہے نا کئی واری تحریر اچھ الفاظ دا چلاو ٹھیک نہیں ہندہ لفظان دا چلاو ٹھیک نہیں ہندہ تو وہ جو گنجائش کر دا ہے عدالت دے سامنے کہ جی اے وکو یہ دا مطلبے لفظانوی تحاننا نا نا لکھیا ہوئے تو بندہ مقدمہ ہر جند ہے میں کی ارز کر رہے ہاں الفاظ دا چناو ٹھیک نہ ہوئے اے فیار دا غلط لکھوانا بھی کئی واری ندامت دا باعث ہو جند ہے کہ بندہ چوٹھا پہ جند ہے اس سے واسطے بندے جو درخواست دین دیننا اوہ میر بانی کر کے کسے وکیل کو جا کے لکھوالو دو منٹ لگ دینے انوا کو ویغل ہے کئی میں ایک مقدمہ جو میں کر کے دیتا اوہ نا ویکھے آتے اوہ مقدمہ بندہ جت گیا سی میں دو پھر گیا میں کہ نظر سانی باستہ درخواست دیو اوہ اس میں ندر سے آ پہ ایسی گل کوئی نہیں انشاءاللہ سی مقدمہ جت جانگے اصلے چا جو منگنا چاہیتا سینا وہ وکیل نے منگے آئی نہیں یعنی جو طلب کرنا سینا ججز کھوڑوں جو متعالبہ سی اوہ سب جو ہے ہی نہیں یہ دا مطلبے تحریر نو پڑنا تحریر نو لکھنا بڑا نازک منحل ہے کئی باری بندہ سچا بھی ہو بھی تے چوٹھا ہو جن دے تحریر دیا الفاظ دے غلط چلاو دی وجہ تو میں انتہائی محتاط کھلوتا ہوں کیونکہ سرگو دے کھلوتا ہوں ٹھیک ہے نا جی محتاط تے ہر جنگے ہی ہونا چاہیتا ہے قرآن کوڑ ہو بھی تے اور محتاط ہو جنہ چاہیتا ہے میں وہ تحریر پڑھنے لگا جیڑی ایل حدیث دوستہ نے حدیث لکھی ہے جیڑا ایل حدیث ساندھیوی حدیث نہیں مندہ ہوتا میں کی گھر سے ہوتا تھے کوئی علاج ہوئی پہ جیڑے اے اتھے مسلکی ایل حدیث ہے سعودی عرب مسلک ایل حدیث ہے انہوں سے اس حدیث نے مور لائیے کہ متفق علیوے اوہ فرماندے نے کہ حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجت الویدا سے واپسی کے دوران حضور مقام غدیر پر ٹھہر گئے لفظاتیں توجہو موضوع میں رہے جو رسول دے حضور مقام غدیر پر ٹھہر گئے میں زبانی پڑھ سکتا تھا میں چاہنا کوئی لفظات ہی چھوٹی موٹی غلطی نہ ہوئے دوسرا ہے ایک قرآن دینار سائٹ میں لکھ کے رکھی اس وقت میں قرآن اتھا جو گئے گا تکی پتہ کوئی اعتبار ہی کر جائے تکی پتہ تکی پتہ کئی اعتبار ہوں دا ہے کئی بری اندرے چوک قرآن چوک قرآن چوکوانا تے تاں چاہ جو میں آگے نا چوکے آوے تھے میں تے چوکے گھنو ہوتا نا جی میں کسے شائری دی کاپی نو چوکے کہنی پہ آندا کہ یہ قرآن تو کٹ نہیں ہے ہے ہی قرآن جنا میرے اعتانچے یہ ہے ہی دراصل قرآن فرماندنے حضرت زید بن ارکم فرماتے ہیں کہ حجت الودا سے واپسی کے دوران مقام غدیر پر حضور ٹھہرے تو آپ نے بڑے بڑے جو پودے تھے درخت تھے ان کے نیچے سے صفائی کا حکم دیا جب صفائی کا کام مکمل ہو گیا تو اس کو بعد حضور نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر حضور نے فرمایا لفظات توجہ کرنی ہیں انہیں دیوچی مجلس آج دن انشاءاللہ فرماندنے پھر حضور نے فرمایا لوگوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے اگر اولادنا روز والد گھن کردائیں لیکن جدنوں صدقے ساری اولادنا بٹھا کے آن دانا میں نو لگ دا ہے کہ میں بچڑا نہیں میں دنیا چھاڑ کے جا رہے ہیں پھر او دن میں جدا توجہو نہ کرے ہوتے نلائقی ہے بہت شکریہ میں بہنا سارا دن والد گل کرے تا والد والد ہے وہ دی گل توجہو دے قابل انشاءاللہ لیکن جدو کٹھے ہیں بٹھا کے سپیش رکھے کہ میری زندگی دے آخری ایام آگئے لگ دا میں نو اے وے لگ دا میں نو اے وے پھر میں دنیا چھاڑ رہے ہیں ایتھے اسی یہ بھی کہہ سکنے ہیں چاچا جی تو انہوں اے وے ہی پہ لگ دا ہے اجے تجھے ٹھیک تھاک ہو لیکن مصطفیٰ انہوں تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکنے بہت شکریہ سی اپنے والدہ انہوں کہہ سکنے ہیں اپنے بزرگان انہوں کہہ سکنے ہیں کہ تو انہوں اے وے پہ لگ دا ہے تجھے ٹھیک تھاک ہو لیکن جی تو پیغمبر گل کرے یہ دا مطلب ہے کوئی بندہ شاکت نہیں کر سکتا پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے سانو کئی باری صحیح محسوس ہوندہ ہے تے کئی باری غلط محسوس ہوندہ ہے سانو کئی باری صحیح محسوس ہوندہ ہے تے کئی باری غلط محسوس ہوندہ ہے سانو کئی باری محسوس ہوندہ ہے کہ ساڑا قیدی بار آ جانے محسوس ہوندہ ہے لیکن انہوں اندہا پھیر کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے کسے بھی صحیح محسوس ہوندہ ہے یا رہا کسے بڑے غلط محسوس بھی ہو جی میں مثال ارز گیتی ہے کسے بڑے احسانوں صحیح محسوس ہوندھا ہے بھئی احساس ہے نا محسوس ہونا احساس نہ نہ ہے کسے بڑے احساس ہوندھا ہے کئی بڑی بندے اندرے میں انہوں سردیدہ احساس ہو رہے ہیں لوگ اندرے ہیں کوئی نہیں تری طریقہ بھیت غراب ہے لیکن جڑی شہنوں پیغمبر محسوس کرے او لا رہ بے او گل بے اے بے پیغمبر فرمارہ نے یوں محسوس کرتا ہوں میں کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے محسوس ہوتا ہے اتنی محتاط زبان یا صادق استعمال کر دینے یا صدیق پیغمبریں نہیں کہہ رہے کہ میں دنیا سے اب جا رہا ہوں کال جا رہا ہوں پرسوں جا رہا ہوں میرے مولا نے کمال کیتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں جس کے احساسات بھی عصمت پہ مبنی ہوں اسے مصطفیٰ کہتا ہے بہت شکریہ مہربانک اللہ جد احساسات بھی عصمت پہ مبنی ہوں انہوں مصطفیٰ دنے پیغمبر نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے واپس بولایا جا رہا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے ادھا مطلب ہے اگے بہت موقع گھن لگی پہلے تھے میں احساس والی گھن کیتی نے تو پھر فرما دے رہے میں نے ہاں کر دی ہے ادھا مطلب ہے تیع ہو گیا ہے کہ میں دنیا تے جا رہے ہوں انہوں سوچو سوچو کہ صحابہ کتنے سیریس ہو کے بیگے ہونے کسے احساس ہی نہیں کی تجرہ میں نہیں گھن کیتی اگر بیٹے آکھڑ والد نے کہ کی پہ کہہ رہے ہوں وہ آکھڑ میں دنیا چھڑ رہے ہوں انکریم تو میں تو اڑنا گرن کر لگا جیڑا نانا سیریس ہو گئے ساری زندگی سرگے جامعہ وہ بھی سیریس ہو جند ہے وہ بھی جیڑا اب بیدی گار نو سیریس نہیں لیندہ وہ زہرہ دے باب بیدی گار نو سیریس کے میں بہت شکریہ نہائید میر بن میں پہ آنا صحابہ نے یقیناً گرن سیریس لیا ہو گئے گا تو اڑا ویسے دل نہیں منتا پہ کسے سیریس لیا ہو گئے ویسے میں صحابہ اکرام دی عظمت تو واقع ہے میں تاہر سپیہ کرنا پہ ضرور ہونا سیریس لیا ہو گئے گا کہ زمانے دا نبی ساڑنا گھن پہ کرتا ہے تے او گھن پہ کرتا ہے جی دیتے نبوت ہی ختم ہو گئی اس تو بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا یہ دا مطلب سیریس ہوگے صحابہ کھڑے ہو گئے جی یا رسول اللہ آپ کی زندگی کے آخری آیام جا رہے ہیں فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے یہ تو پورا مجمع گدیر تھا سیریس کر لیا نا پیغمبر عظم نے پھر فرمایا میں نے ہاں کر دی ہے جی حضور حکم فرمایے فرمایا میں تم میں دو سبحان اللہ میں مجمع میں سیریس کر لیا رسالہ مجمع میں الحمدللہ سیریس ہو گیا سارا کہ میں تم میں دو دو لفظیں ہیں جی جنہے تھے میں پار پڑھنا چاہنا یہ سیفہ یارمو میں تیانر پہ پڑھنا میں تم میں دو اہم اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چھوڑ کر جا رہا ہوں اہم بھی ہیں وزنی بھی ہیں اگلا لفظ بھی ہے کمالیں جو دو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس فکر ہے دی میں تشریح انہیں بچیاں واسطے کروں گا اس پڑھیاں واسطے نہیں تجرے بڑھے واسطے بھی کرنی پہی تو وہ بچائی تشریح میں بچیاں واسطے کرنے گا اہم ساتھا تھگے بیٹھے لے تو اڑھے واسطے بیٹا میں ٹیچر رہا میں انشاءالہ سمجھا دیں گا تو حضور نے کی فرمایا میں تم میں دو اہم اہم اور وزنی اہم تب ہی توجہ رکھنا وزنی تب ہی توجہ رکھنا یہ دا مطلب ہے جو دو نبی چھوڑ کر گئے ہیں نہ غیر اہم ہیں نہ کم وزن ہیں دونوں چیزیں اہم بھی ہیں سکریہ کیونہ اور وزنی بھی ہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دا خوبصورت جمل ہے فرمادہ نے جن دو میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک دوسری سے بڑی ہے ایک دوسری سے بڑی ہے اگر اے اک کے تے اے دنڑو بڑی ہے یہ اے اک کے تے اے دنڑو بڑی ہے سبحان اللہ شکریہ کیونہ دو اہم جنہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ایک اسے کہو گے اسے دوسری کہو گے تو ایک دوسری سے بڑی ہے اگر اسے ایک سمجھو گے اسے دوسری سمجھو گے تو وہ اس سے بڑی ہے ہوں تو انہوں سمجھا دیو یہ دا مطلب ہے کہ تم پوری زندگی تے ہی نہ کر سکے گو قرآن بڑا ہے یہ اہلِ بید بڑے تو اسی پوری زندگی تے ہی نہ کر سکو گے کہ انہ دعاں چو اکبر کیڑی ہیں انہ دعاں چو اسگر کیڑی ہیں انہ چو کبیر کیڑی ہیں اور سگیر کیڑی ہیں قدی بے کھو گے تو قرآن بلندہ نظر آئے گا قدی بے کھو گے تو اہلِ بید بلندہ نظر شکریہ کے بلا میرے من قدی بے کھو گے تو قرآن بڑا نظر آئے گا اسگر اور اسگر اور اکبر دوے لفظ موجود ہیں حدیث بھر میں ترجمہ پر پڑھنا اسگر بھی موجود ہیں اکبر بھی موجود ہیں ارامنا میں کتاب نہیں دے سکتا واتس ایپ کر سکتا واتس ایپ ہے جو میں تصویر پیش سکنا جو دوستوں نے چاہیے دیئے سرورک دیوی اور وہ سفے دیوی فرما درے ایک دوسری سے بڑی ہے کبھی تمہیں قرآن بڑا نظر آئے گا اور کبھی تمہیں اہلِ بیعت نظر آئیں گے یہ نہ مطلبے جو وزنی چھوڑ کے گئے ہیں نا وہ ہام وزن چھوڑ کے گئے ہیں سبحان اللہ ہام وزن لو جی ہون لطفہ ہے ایک تو دونوں چیزیں اہم ہیں دوسری وزنی ہیں تیہ ہو گیا ایک دوسری سے بڑی ہے ہام وزن ہیں اور تیسری گل پیغمبر نے فرمایا قرآن میں ہاتھ جلا کے گل کر رہے ہیں فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میرے اہلِ بیعت ہیں ایک قرآن ہے دوسرے میرے اہلِ بیعت ہیں یہ دا مطلب ہے قرآن اور اہلِ بیعت دو اہم بھی نہیں اور ہام وزن بھی نہیں میرا خیلے ایک گلت پہینا تیہ کر لئے ہیں کہ اہلِ بیعت تیسامین ہونو اس دے بڑے بڑے بندے تیارنے اور جڑے نئی تیار انہوں بندے تیار کرنے تے تو لینے کہ تسی تیار ہو سی تو انہوں اہلِ بیعت میں چپائیے لے وائی بندے آلہ دے آسانوں کوئی اطراز نہیں جتھو تے انہوں کائنات چو بندے لب دینے بیبیاں لب دینے بچے لب دینے اہلِ بیعت محمد چپانے ہیں پائیوں جڑے دے ہم وزنوں آباند رو جی میرے بھائیں پیگمبر جڑی ہیں دو چیزیں چھٹکے گئے اور دووے اہم بھی نے اور ہم وزن بھی لو جی ادھتی بیسے پہینا اہم دی گھر کر لئے سرگو دے جیسے شہرچے شہینہ دے شہرچے جنہ دی پرواز پورے پاکستان چو بلند دے جیسے دوں سرگو دے دی گھر لائیے پرواز ہی ذہن چاہیے آج ویحلے نامہ کنی پرواز الحمدللہ بھائی ذہن دے بھی ایک پرواز ہوں دی سبحانہ ایک جہاز دی پرواز ہوں دی شہینہ بھی پرواز دے تُو شاہین ہے بسیرہ کر سرگو دے پہاڑوں کی چٹانوں ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے ساڑھے تھے شاہین سرگو دے ہی نہیں سارے الحمدللہ سرگو دے دے شاہینوں ذرا زین دی پرواز انہوں بلند کرو اور ایتھے بھی میں نے دسنا پیانا کہ اہمیت کی نوان دنے اہمیت اہمیت کی نوان دنے پھر میں نے تکلیف ہوئے گی اہم چیز چھوڑ کے جا رہا نبی کے نزدیک جتنا قرآن اہم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنا قرآن اہم ہے انہی اہلِ بیعت اہم ہے بندے انہوں بندہ فون کرے نا فون جتے پیار ہوئے تعلق ہوئے تعلق دی جگہتے بندہ فون کرے اور نہ چکے بندہ رکھ شد ہے جتے پہ زیادہ تعلق ہوئے نا انہوں بندہ آنا دوبارہ کر لے کہ میں دوبارہ کروں بیل ٹر گئی ہے وہ کرے جتے زیادہ تعلق دیگال کر رہے ہاں وہ جتے زیادہ تعلق ہوئے اتھے مانو دا وہ آندا پہ میں کیوں کروں ٹر گئی ہے نا بیل انہیں ویژ لئی ہے نا بیل چلی گئی ہے نا کنٹی ہو گئی ہے آہ انہیں ویژ لئی ہے آتو میں واپس کرے نا اوہ اندھا کی پتہ مصروف ہوئے اوہ سکا ٹھیک ہے مصروف تھے مصروف تھے میں نوں کرے اوہ بندے اندھرے تویٹا گرم کیوں ہو گیا اوہ اندھا ادھا کھنٹا ہو گیا ادھا کھنٹا اوہ اس میری کال نوں اہمیت ہی نہیں دیتی کمال بھائی کمال جیڑے بندے دی کال نوں ادھا کھنٹا بندہ اہمیت نہ دے اوہ نوں کو ساتھ چڑھ جاندہ اوہ اللہ دےو بندے اور ڈرو کہتا ہے مصطفیٰ ہے پڑا پوچھلو ہے تو دا چودہ سا سالہ جا میری کال نوں اہمیت ہی نہیں دے شکریہ کرنا تو سا میری گال نوں اہمیت ہی نہیں سمجھے میں دو مولا تنجزہ دیدہ جی حسین بادشاہ تو انہوں حفظ و آمان چلک بہت شکریہ جتنا قرآن اہم ہے انہی اہل بیعت اہم دووے اہم نے دووے اہم دووے اہم اہمیت ہی چیز انہوں نے کنیاں چیزیں نبی چھٹکے گئے ہیں اہم دو ایک قرآن ایک اہل بیعت خون میرا دل کرتا ہے کہ جنہیں بندے ساڑنا نراض رہی دن انہوں نے بو ایک ایک قرآن لے جاؤ انہوں نے پوچھا پہ یہ دو ہی اہم نے ایک قرآن تے ایک اہل بیعت وہ اگڑ گئے دووہ ہی اہم نے تے اور سا نوں کنوں منوانا چاندے اہم چیزیں نبی دو جھٹکے گئے ہیں ایک قرآن ایک اہل بیعت ہون کئی بندے سوچن گئے ایتھے رہا ہون گئے تے سیڈی وغیرہ بین دینے بڑے بندے بین سن دینے الحمدللہ وہ سوچ ساکتے ہیں کہ مولوی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ حمدہ اجمائندہ تُو ذکر ہی نہیں کردہ تو اڑے ادھر کو بھگز ہے تو اڑے دشمن ہی ہے خدا دی قسم ایسا نہیں اگر کوئے بندہ آنکھے پہ توں قرآن تے اہل بیعت دی گل کرنا ہے تے صحابہ دی نہیں کردہ میرا ایتھے ہونے ہی صحابہ مکا جیئے جیڑی کال لونی ہیں ہونے کر جنے اللہ دے ہو بندے ہو صحابہ دی اے اہمیت ہے کہ ایک دوے شہمہ نبی چھٹ کہ ہی صحابہ دے بیچ جا رہے ہیں سبحان اللہ سار اٹھاؤ جی قرآن اور اہل بیعت کا صحابہ سے یہ تعلق ہے کہ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ صحابہ ہیں جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اہل بیعت اور یار جنہوں چھٹ کے گئے ہیں وہ ایک قرآن ہے شکریہ جی مہربانی مہربانی شاد رہا مولت وڑے رزق خیر چزا ففر مہربانی کے لئے بھئی صحابہ دا ذکر آ گیا صحابہ دا ذکر آ گیا کے لئے آ گیا یار وہ واری نہ لیے ہونے سی نا وہ جلدی تر ہی نہ کرنی چاہیتی تو انہوں پتا ہے اے ڈا بچہ بیٹھ تھے چھوڑتا جا اے کھڑا ہونے بچے آپ بچے اے آنکھیں مولی صاحبہ اس مجلے سے دعا کرو کہ اللہ میں نو بیٹا عطا کر اجے بندی نہیں گا اللہ اجے تے اجے تے دی جوانی دی دعا کرنے چاہیتی ہے فیرے دی منگنی دی دعا کرنے چاہیتی فیرے دے نکاہ دی دعا کرنے چاہیتی جدو نکاہ ہو جائے گا فیر یہ دا مطلب ہے دعا دی بھی جدو واری آوے عوضوں کرنے چاہیتی ہے تو صحابہ دی واری پہ ہی لے رہا اور یار جتھے واری آنڈی اُتھے گھر کرنے چاہیتی ہے جتھے واری آئی ہے میں گھر کرنے چاہیتی ہے پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں محمد تم صحابہ نے میں میں اور یار تم کنو آنے پیغمبر نے تم کنو آکے کون سن گھدیر ہے صحابہ صحابہ گھدیر ہے تو شاکی نہیں ہونا چاہیتا کیونکہ گھدیر ہے تو نہ کوئی کافر سی نہ کوئی یہودی سی نہ کوئی مشرق سی جنگیں اوہ تچ نبی گل کر کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ تے کافر بھی موجود نے مسلمان بھی موجود نے خیبر چنبی آکے میں تمہیں کہہ رہا ہوں شک پہ سکتا ہے اپنا یہودی بھی گھروتے ہیں نہ مسلمان بھی گھروتے ہیں تو گھدیر ہے تے غیر مسلم یہی کوئی نہیں گھدیر ہے تے غیر مسلم کوئی نہیں بہت شکریہ کیونکہ یہ دہا مطلب ہے اس دور دے مسلم کھڑے سا گھدیر ہے اور اس دور کے مسلموں کو ہی صحابہ کہتے ہیں اس دور کے مسلمانوں کو صحابہ کہتے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے تھے اے صحابہ اے مسلمانوں میں تو میں دو اہم دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں منہوں اس عاشقے صحابہ دے متعلق بھی تکلیف ہوئے گی جنہوں شک پہ گیا ہوئے کہ نبی اہم چیز چھوڑ کے جائے اور صحابہ اسے اہمیت ہی نہ دے کمیں سوچے ہیں دوسرے کمیں بندیاں سوچے ہیں کوئی بندہ تو ہیرے صحابہ نہ کرے یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی قرآن چھوڑ کے جائے اور صحابہ اہمیت نہ دے نبی اہل بیت چھوڑ کے جائے تو صحابہ اہمیت نہ دے میں منہ دے ہی نہیں کہ کسے صحابی نے قرآن نے اہمیت نہ دیتی ہوئے یا اہل بیت نے اہمیت نہ دیتی ہوئے میں منہ دے ہی نہیں دلیل نہ منواؤں میں نہیں مننگا جیدی جرہ تا میں نو منوائے کہ صحابہ نے پیغمبر کو بات قرآن نو اہمیت نہیں دیتی نہیں مننگا میں میں نے کوئی دلائل موجود نہیں اہلِ بیعت نو اہمیت نہیں دیتی نہیں مننگا بھائی میرے کوئی دلائل نہیں اجے پریشان ہونا وہ بات کرنا جی میرا ایمان نہیں مندہ میرا ایمان نہیں مندہ کہ صحابہ نے پیغمبر آزم دی دیتی شہنوں اہمیت نہ دیتی ہوئے جو جانتے تھے کہ جو رسول دے وہ لے لو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے قرآن تے نبی نجی میں صحابہ سمجھتے سن ہسی تنی سمجھتے وہ وڑے لوگ سن کوئی بندہ سوچے بھی نہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے قرآن اہمیت نہ دیتی ہوئے یا آل محمد روح اہمیت نہ دیتی ہوئے اور تیسری گرل بھی نہیں سوچ رہی کہ برابر اہمیت نہ دیتی ہو میرا خیالیں ہوں تو اڈیمہ پریشانی دور کر دے کر دے نہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو آل اور اہل بیت کو اہمیت دے جو قرآن کو اہمیت نہ دے وہ بھی صحابی نہیں جو اہل بیت کو اہمیت نہ دے وہ بھی صحابی نہیں کیوں ہوں سکتا صحابی بھی ہوئے کہ قرآن اور اہل بیتوں نے اہمیت نہ دے وہ نبی کی دی ہوئی اہمیت کو جو ضائع کر دے وہ صحابی نہیں ہو سکتا صحابی اہمیت دیتی ایک قرآن دو اہم نے دو ہم وزن دو ہم وزن وزن میں قرآن چپڑ دے نہ ڈاکر دو گوڑیاں نہارمو دے وہ نہ نہارمو دا مطلب ہے نرنے کلجے پجابی چونوانے سوئرے سوئرے کچھ کھان تو پہلا کئی بڑی دھندے نے کھان تو پہلا ناشتے سے پہلے لہے ہیں اندھا ناشتے سے پہلے اندھا نہارمو اے نہارمو میں دعائی پڑی ہے داکران دیاں پرشی ہیں دو دوپیر مو میں کوئی دعائی نہیں پڑی دوپیر مو شام مو رات مو نہیں کی لفظ ہے نہارمو یعنی نہارمو دا مطلب ہے اس وقت کھانی ہے جب ابھی مو تک کوئی شہر نہ پہنچے سوئرے سوئرے اٹھ کے نہارمو نہارمو کفیت اوروں دیئے کھان تو بعد کفیت اوروں سوگر اس سے واسطے لوگ آن دنے اگر چیک کرنی ہے تو نہارمو کرو اصل سوگر دادوں پتہ لگ دے نہارمو دو گوڑیاں نہارمو کیسی گا ایسے ایسے بزرگ ہیں جڑے کوڑے ہی کروں پہا جاندے ڈاکٹروں نے پتہ پتہ ہے بندہ پوچھے جنہیں دعائی دیتی ہے انہوں نے پتہ ہے اوہ پہ ربا آن دا نہیں نہیں بابا جی تو سی بھو رام نا منو ڈاکٹروں نے آیا اوہ ساکھا اوہ میری گار نہیں سون دا پہ میں ترہ بزرگا میں بزرگا میں پہلا جمعیاں کہ تو پہلا جمعیاں تو کال دا ساڑے ہتھانچ جمکے اے دوں اچھی پنجابی منو نہیں ہوں ساڑے ہتھانچ جمکے منو مطا دے نہیں ایک گرم گوڑیاں انہوں نے دو کنوں کھال ہے کلے گھانے تھوڑے دیں گھانے لسے پھیلے پھر گھانے ہوں انہوں نے نہیں ملو ٹھٹروں نے حارم ہوندہ سے ہی اور آندا بزرگ میں نے کہتا ہوں یہ جب بزرگ نانا ہوندہ تھا یزید ممبر نہیں سیاہ ہوندہ ہاتھ لوگے یہ ڈاکٹروں نے کہا دا پتا ہے ڈاکٹروں نے کہا دا پتا ہے جہالت کو نوکامتہ نہیں لینا چاہے کیونکہ شکریہ جہالت کو نوکامتہ نہیں لینا چاہے کامتہ کام ایک ڈاکٹر ہے تو ہم تو بہتا غصہ چاہے تو بھی نمک حرام ہے تو بھی نمک حرام وہ بے عدد یزید کجا اور کجا اور امام سبحانہ دو سخت سے دور رہتے ہیں ساکر پہشت کے کعبہ کبھی چھکا نہیں آگے کنشت کے سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان بہت شکریہ بہت شکریہ میرے عزیز دوستو زیادہ جذباتی نہیں ہوتا زیادہ نہیں ہوتا جذباتا کیا کسی لکت منتہ جذبے چاہ جن لیکن ذرا نہیں آرام تھوڑا آجا بہت شکریہ بڑا اچھا اکاسی ہونا کیتی ہے کہ شبیر کیسے چک سکتا یزید دسام بہت اچھا بیان کیتا ہے بہت مہربانی پھر بھی تھوڑا جا کنشت بات تک اے میں کیا عرض کر رہے ہیں داپٹر لکہ دا پتی اللہ دیا بندیا انہیں پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کیتی ہے پھر پانچ سال اس ایم بی بی ایس کیتا ہے پھر انہیں کھول کھول کے مردیاں بھی چوب خوایا ہے میدہ کتے ہوندہ ہے جگر کتے ہوندہ ہے سانسالی ناری کتے ہوندی ہے خوراکاری ناری کتے ہوندی ہے کی عیب ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے انہیں تجربات جو گزر کے وہ ڈاکٹر بنے ہیں تک کار بیٹھیں تو آکھڑے انہوں کتے ہوندہ پتا تک بندہ پچھت تینوں کتے ہوندہ پتا تینوں صرف اے نہیں پتا ہے کہ اے چھوٹا ہے تو میں ایدہ نہ ہوگا اے نہیں پتا ہے اوہ بچہ رہا بچہ سمجھتا ہے کہ بابا نراضی نہ ہو جائے اوہ پھر ایک گوڑی اندہ چلے ایک کھالا دو نہ کھا مرنا جائیں گے اوہ ایک کھانا شروع کر دیں دا اوہ کوئی آرام نہیں ہوندہ تو ڈاکٹروں جا کے اندہ جی کوئی نہیں آرام آئے اوہ اندہ دو ہی تیار نہ لکھا دیا اوہ نال دا پھر بچہ شکیت کر دا ہے اوہ اندہ ڈاکٹر صاحب تو انہوں ایک گال دس آن اے ایک کھان دا سا جی تو ہاں دو دسیاں سا اوہ اندہ ہے میں تیرا ذمہ دار میں تیری سیت دا ذمہ دار نہیں تو میں نوں چھڑ کے چاچے دے کہیں سوچ لیا ایک ہی کافی ہے تمہارے دو گی گی تیندہ دیا تیری طبیعت نوں میں جان لکھا تیری سیت نوں میں جان لکھا تیری بیماری نوں میں جان لکھا میں نوں پتہ ہے جراسیم دی تے بیماری دی لڑائی ہوندی ایک دو جھیک ہون گیاں تے پھر تو سیت مد ہوئیں گا ایک نیا سر نہیں کرنا یار جڑا داکتر دیا دو دتیاں بچوں ایک کھائے ایک چھاٹی چھاڑے اور جسمانی موت مرے گا محمد دو چھاٹ کے جائے جڑائے نوکا بھی سمجھے اور روحانی موت مرے گا دو ہم وزن دو ہم وزن چھوڑ کے جان رہے ہیں انہا دو ہم دا بھزن بھیئے کے انہا دو ہم دی اہمیت بھیئے کے جڑے بندے اندھر نے فرانا شیعہ ہو گیا ہے شیعہ ایڈی شتی بندہ ہوندہ نہیں آدھوالے ہوں تک تک کے بندے کرشڑ دیں ساری میں نے طرح بڑے بندے شیعہ ہیں کوئی نہیں منتلا ہو اہلِ سنت وال جماعت چو کچھ بندے قرآن دے برابر اہلِ بیعت رو سمجھیں لگ پین دنے تے اے شیعہ تے کیا بات ہے آج شیعہ تا ترجمہ سن لو جی اہلِ بیعت کو قرآن جیسی اہمیت دینا ہی شیعہ تے ہیں نہ فیرہ زکر نہ جیڑا قرآن جیسی اہمیت اہلِ بیعت رو دیندہ ہے ہوشی ہے صرف تارک جمیر صاحب نے گال کیتی ہے اہلِ بیعت دی گال کیتی وہ دیو بندی نے انہوں نے مگر دیو بندی چڑ گیا ہونے خطینوں کی ہو گئے بس اہلِ بیعت دی گال کیتی نے تاہل قادری صاحب اہلِ بیعت دی گال کیتی انہوں نے بندہ اہلِ سنت چڑ گیا انہوں نے کہا سانتوڑے مذہب تے شک پہ گیا تاہلو ہو کی گیا یہ دا مطلب ہے جیڑا اہلِ بیعت دی گال کرتا ہے نا وہ شیعہ انہوں نے نہیں ترابیہ میں پڑتا ہے ترابیہ میں پڑتا ہے ہاتھوان کے نماز پڑتا ہے حضرت ابو مکر نے صدیق سمجھ دا ہے حضرت عمر نے فالوق سمجھ دا ہے حضرت عثمان نے گنی سمجھ دا ہے ترابیہ میں سارے یہاں پڑتا ہے ذرا اہلِ بیعت دی گال کرتا ہے تے بندے آخر لگ پہنے رہے ہیں نہیں کچھ ہے تیرے اندر کچھ ہے وہ اندر میرے اندر کچھ بھی نہیں میں تو اڈین حل دا ہوں وہ جب اہلِ بیعت دی گال کرنا ہوں وہ اندر نہیں پھیر بھی ہے وہ مسیطے بڑھ کے اندروں میں کچھ بھی نہیں وہ اندرے پھیر بھی ہے وہ اندرے چلو ہے تے پھیر ہے اے جو بندے روزیہ پہنے ہیں جو کین کرو تک تک کے گھر یہاں اتر لے گھر دینے کے نہیں بہت شکریہ کے بلا بہت شکریہ تارک جمیر صاحب دے مطلق مندسا خدا دی کا سمجھنا کوئی ایسی گھل نہیں کیتی کی کمازہ نہیں کیتی رہے وہ تارک جمیر کے تھے لمحے آتھ دا کیتا ماتم کچھ بھی نہ آنجی بھی نہیں کیتا آنکھیں صرف نیوے کے علی مولا ہے علی مولا ہے اور اگلی جورت نہ ہونا آنکھیں کہ یہاں مولا کے معنی دوست کے نہیں حاکم کے ہے کیا کھر اور ایک اور جاریو نہیں کیتی اللہ سالکم علیہ آجرن اللہ مبدت فالقربا انہاں فرمایا جب پیغمبر کو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے جن کی مبدت ہم پر واجب ہے تو نبی نے فرمایا وہ علی و فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے ہیں بس دو گنہ کی تھی انہیں بندے مگر چڑھ گئنے یہاں مطلب اصل گھنے گئے کہ جیڑا قرآن جنی اہمیت دیندہ نا اہل بیعت لوں او این نبی دی وسیعت دے مطابق دے دو گے لفظ ایک وری دوراو میرے بانو میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سکنائن وزن میں دونوں برابر ہیں سکنائن دا وزنیں مشرقین مغربین بہرین حرمین شریفین سو آتھر ساتے سیرے تے گن حسنائن جمیں حسنائن دو حسن ایک جیسے نے نا اے دو بے عیب ایک جیسے نے نا حسنائن حسن تے حسن نو کٹھا کریے تے حسنائن بندہ نا اے دو بے ایک جیسے نے کسے بہت بڑے مجتہ دنوال میں دیگنو کسے پوچھیا امام حسن اور حسن میں کیا فرق ہے فرمائے کچھ بھی نا وہ کہنے کے جب کچھ فرق نہیں وہ حسن کیوں ہے وہ حسن کیوں ہے فرمادن زمانہ جسے پہلے دیکھے اسے حسن کہتے ہیں جو بعد میں نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں سبتہ ہیں مشرقین مغربین حرمین حرمین تو مراد ایک خانہ کب ہے ہے اتھے روزہ رسول ہے حرمین شریفین کمی ہے کوئی حرمین شریفین سبتین سکل ہیں دو ہیں ہم بزن ہیں میں حیرانہ یار پھر بندے ساڑھے تعتراض کر دیں اللہ دے ہو بندے ہو قرآن جنہی اہمیت اہل بیعت نو دینا اے نبی دا فرمان ہے اے نبی دے کے گئے لے اہمیت کیوں نہیں بندے دے رہے کی گئے لے مسواق کرنا ہی سنت رسول نہیں اہل بیعت کو قرآن کے برابر جانا یہ سنت رسول ہے اے نبی دے ہیں اہر با حرمانہ یار اے سنت رسول ہے میں ایک جملے نہ لی میرا خیال مکمل اللہ اکبر گفتگو کر دیں نا جنہ اے قرآن حفظ کرنا ہوئے تے دو کھنٹے لگ جانا میرا خیال تو آٹینس دیں نہیں زیادہ لگ جانا سال بھی لگ جا دو سال ٢٢٠ سال تین سال حفظ معمولی گل نہیں حافظ ہونا بہت بڑی بات سارا قرآن زبانی یاد کرنا مزاک ہے اے پھر منزل کرنی پہنے دیئے ہر روز تاں او یاد رہنے دا جڑے ایک بار حفظ کر گیا ہے پھر پول بھی جان دے جڑے ترابی بغیرہ پڑھان دے رہے ہیں وہ روز او دی منزل کر دے پھر او قرآن یاد رہنے دا قرآن دیئے کنی اہمیت ہے لوگ کہاں دے ایک حافظ بنا دے ہو کم کم خاندان چو ایک بنا دے کیونکہ ایک حافظ ہوئے دے ایک قرآن دے حفظ دے شاہان ہے میرا دل کر دے قرآن کھول کے سامنے لے جانتے پوچھا جڑا قرآن زبانی یاد کرنا مزاک ہے او اتنے سات بابے بخشوا دن دے تے جڑے اتے قرآن نازل رہا اتنے کو چاچا بھی نہیں بخشوایا جاتے واہ بھائے صدقے جاؤں بھائی کمال ہے بھائی قرآن دے حفظ دے تائیں لے سلام قرآن دے حفظ دے ٹائم لگتا ہے قرآن دے حفظ دے ٹائم لگتا ہے نبیہ کیسی میں دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں میں حافظ قرآن نوں پہلے سلام کرنا کسے تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے دیجی میں حافظ قرآن نوں جدہ زینچ قرآن جمع ہوگی بھائی میں سلام پیش کرنا کہ تو اپنے حافظ دے چھوڑ کرآن تو انہوں پتہ ہے قرآن دے سامنے کھلو کے نہ خوش آمد ہو سکتی نہ منافقت میں منافقت سمجھوں میں سچی گل کر رہا ہوں جیڑا بھی حافظ قرآن ہے اہل حدیث چھے اہل سنت چھے ساڑے متر لگتے پہلا پہلا ہوں دا سی اے نا چھو قرآن دا حافظ ہی کوئی نہیں ہوں سرگو دے آرے ہو میں تو انہوں سلام اس واس تکیتی ہے کہ ساڑے علاقے چھے ایک مناظرہ ہو گیا کہ قرآن دا حافظ شیعہ چھے کوئی نہیں ہوں اہل پھر سرگو دے دے حافظ صاحب صاحب شاید انہائت اللہ انہوں نے دناس حافظ حافظ انہائت صاحب اہل میں نے یادے میں سوٹا سا اہل پھر ساڑے کوڑ ایک جگہ تحصیل دسکے چھے اتھے ہو گئے سا تے انہا کہ جی میں حافظ قرآن ہاں تشیعہ آج اے تپ دیکھا اے سرگو دے آنا دا ساڑے تے احسان جے یقین کرو حافظ میں نے یاد انہوں نے نا یاد آگیا اچھا جی حافظ انہائت صاحب گیا سا وہ پھر میں بچے جوانسا چیز بالکل ہے بچہ جدا کوئی ہے بچہ بچہ وہ میں نے یاد ہے میں ادھو میں نہ محسوس کیتا میں کہا اے حافظ قرآن لیندہ شیعہ تے ہون وکھو موریان دا کی بنت ہے میں کہو جی مناظرے بچتے اندہ پھر گالے کسے گلے قبول کیتی نہ کیتی روایت ضائف ہو گئی متواتر نہ ہوئی غریب ہو گئی وہ تے روڑا پیہ سکتا ہے رابی کمزور ہو گئی انہیں قرآن سنا جانا ہے تو بنیں گا کی وہ مولو بھی بڑا تیزی ہے اوہ ساکھا جی کئی بندے پہلا سننے ہی اندہیں تے قرآن ہی فضاکار کے شیعہ ہو جاندے کیونکہ جنہاں دے اندر بغزے صحابہ ہوئے انہاں دے اندر قرآن کھلو ہی نہیں فر اے پہلا سنی اندہیں پھر انہاں آکھا جی ایسا او دے قرآن سننے جنہاں نسلی شیعہ ہوئے انہاں مسجد چبہ کے آکھا میں نسلی شیعہ انہاں آئیت میرا ناں ہے اب آگر ہو جی ماں شیعہ پیو شیعہ دادا شیعہ دادی شیعہ نانی شیعہ میں نسلن شیعہ تے میں قرآن سنانا اگلی گلوں نہ آکھ ہے ابھی ایک گل ہے میں سنانا کس نہ سنانا جیڑا پارا آکھو جیڑا رکوع آکھو جنہاں نمبر آئت آکھو میں آتو شروع کرنا اے بہت بڑی بات ہے میں پیانوں کٹھی آیت شروع کرنی سورت شروع کرنی پارا شروع کرنا رکوع شروع کرنا میں ہی اور گلے لیکن ایک بندہ آکھ ہے کہ جناب چود دو آ پارا اٹھو آ رکوع آئیت تو شروع کرو ایک ادام شروع کرنا بہت مشکل کام میں حافظ صاحب نے کمپیوٹر دی ترہا انہاں کہا میں پڑھنا ہے پر ایک میری شرط ہے انہاں کہا وہ کی اسے کہا جو میں میں پڑھا جانا تو ساویوں جی پڑھنا جائے جو میں میں پڑھا گا تو ساویوں جی پڑھنا ہے ہون تسی ذرا بے نیازی بیکھنا علماء اکرام دی بے نیازی آکھ ہے میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال بے نیازی کیوں نہ کی تھی مسجد چھو بیٹھے ہیں پتہ لگ گیا انہاں بندے ہیں انہوں پہ کام خراب ہو گئے حافظ لب گیا تشیعہ لب گیا ہون تے ساڑھے آٹھ اٹھ سال دے حافظ بھی آگا ہے نا میڈیا تھے وہ تو تو میڈیا ہی کوئی نہیں سی میرا سگا دادا سی وہ بھی آندا سی بھی رچ حافظ قرآن کوئی رہی ہوندا سباہ نہیں انہاں پھر کور کم کی تا بات پتہ لگ انہاں آکھا پہ ایک حافظ آگیا ہے کہ اوہ آندا میں شیعہ نسلیہ تو میں قرآن پڑھا اوہ جنہے کو بزرگ سرنا ہونے نے انہاں آکھا میں تو انہوں تبعیز کر کے دینا اوہ جتے بے کے پڑھے گا نا مسلطے تھلے رکھے گا پھول جائے گا پھول جائے گا اوہ کوئی نہ پھول لیا اوہ بعد اچھ پتہ لگا انہاں تھلے تبعیز رکھے یہاں سی حافظ صاحب کہنے لگے ساڑھے بڑے کا دین سر پھول لیا ساکھے ہو پھول اے تبعیز رکھرہ کے دینے جتے آجا تھا میرے عزیز دوستوں انہاں سکت ہوں انہاں کہا جی میں میں پڑھا گا پھر میں بھی تا سنننگا نا انہاں بڑے تحمل اور جواب کی ارشاد فرمایا انہاں کہا یہاں مناظرے میں تمہارا پڑھنا تا ہے ہمارا پڑھنا تا ہے ہی رہی ساڑھا تا پڑھنا میں چاہی کوئی نہیں تو آڑھا سوڑنا ہے شاکت تو آڑھے تا ہے ساڑھے تا تا نہیں میرے عزیز دوستوں اس واسطے میں آنا حافظ قرآن نو میں سلام پیش کر سلام پیش کرنا انہاں ایک میں نو دکھ لگتا ہے جدو قرآن تے اہلِ بیعت دووے اہم نے تے برابر دے اہم نے تے دووے ہم وزن نے اے حافظو سلام تو بعد عرضے قدی خات پرانے دور چلی کی دے سلام سلام علیکم کے بعد عرض ہے سلام علیکم میں لے لیے ہونے عرض کر لگا حفاظِ کرام تو انہاں سلام ہے اگو میری عرض ہے کہ جدو قرآن تے اہلِ بیعت دی اہمیتِ وزن اکے تُسا اچھے 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 سالہ ہے جہ قرآن نفذ کر لے تو انہوں بارہ دے نا نہیں ہوں گے تیرا قرآن حفظ کرنا تے بارہ دے اسما بھی حفظ نہ کرنا اے دا مطلب ہے تُو جنہیں اہمیت قرآن نو دیتی اہمیت بیعت نو نہیں جتی پھر میں جذباتی ہوں لگا اگر تُسیح ایسا ہونا لیکن میں حسنی ہستے جذباتی ہوں گا ایک تین میں تا چھڑا اے ڈا بڈا قرآن سارا حفظ کرنا تے بارہ دے نا یاد بھی نہ کرنا اسی کو بغزِ علی کہتے ہیں اے بغزِ علی تو سیوا کچھ نہیں رہ گئی کہتے ہیں بارہ دے نامہ دی تے میں الحمدللہ امام بارگاج کھڑا انما دے سائے تھے لے کھلے قرآن تے میرے اتنے میں مسجدِ نبوی دے اندر آج دی مسجدِ نبوی دے مجودہ مسجدِ نبوی دے اندر بارہ دے نال لکھے وکھے مجودہ مسجدِ نبوی دے اندر حضرتِ علی حضرتِ امامِ حسنِ علیہ السلام حسینِ علیہ السلام زین اللہ بدین علیہ السلام اے لغز نہیں اے محمد باکر علیہ السلام جعفر صادق علیہ السلام موسیٰ قاظم علیہ السلام علی رضا علیہ السلام محمد تکی علیہ السلام علی نکی علیہ السلام حسنِ اسکری علیہ السلام حضرتِ امام مہدی علیہ السلام بارہ دے نام ہے اڈا اکھانر وے کے آیا بندے اسلام آباد جاننا تو وہ تھوں کچن دی فوٹو لے کے ہوندے نے تو اندرین ایسا ایتھے مکان بنایا نا تو ایس قسم دا کچن بنانے سرگو دیوں جانتے شاہین دا نشان لے جاندے وہ اندرین ایتھے چوکے چسا ہمیں شاہین دا نشان لانے یہ سارے جاندے تو ڈیزائن لے اندرین مسجد نبی جا کے انہا ہوگی ایسا کمال ہے یار ساری دنیا دے ڈیزائن لے کے آئے ہیں جنیا مسجد آنے تو جعنب بارہ دیا نامان شیعہ دا شاک پہن دا ہے تو مسجد نبی جدہ حسان دن دا ہے وہ بھی شیعہ نہیں جدہ آقامد پڑتا ہے وہ بھی شیعہ نہیں جدہ کوچھا بھی یہ روزہ رسول دی وہ بھی شیعہ نہیں سفائی کرنا ہے بھی شیعہ نہیں ختمہ دینا بھی شیعہ نہیں نہ کوئی بھی نہیں تو لکھے انہیں بارہ دینا جب مسجد نبی بچ گئی ہے گلزار مدینہ بہار مدینہ دربار مدینہ مسجد توحید مسجد ظلم رہن کسے تھا کچھ نہیں بگڑتا یہ وہ کچھ نے نہ بگڑیا تو کوئی نہیں بگڑتا اور بھی تب آجی گیا ہے نا ایل عدیس اور سعودی عرب دیال عدیسان کی ہو گیا ہے بارہ دن ہاں لکھا ہے نا دیزائن میں کسے لیاندہ فاس گئے پیڑا فاس گئے فاس گئے کہ جیس ہی اپنی مسیدیں نا لکھ جتے ساڑھی ہم ملیہ نے پوچھنا ہے اے کون نے کیونکہ انہی دیردیں چھپائے ہیں ہون بندے ہون جی فاس گئے ہیں حالانکہ مسجد نبیچ لکھے جا سکتے ہیں تیاز ساڑھی مسجد بھی لکھے جا سکتے ہیں ہونہ دی مسجد بھی لکھے جا سکتے ہیں اور اگر کوئی آنکھیں کہ تُساں کیوں لکھے ہیں انہوں نے واقع ہے مسجد نبی تصویر ہے وہ تو میں پڑھ کے آئے ہیں بندے اندروں پہ ڈر دے چلویں چھکرو امام اے ابو ہونی فاتح نامیسوں میں پڑھے ہیں امام شاہ بھی تھا پڑھے ہیں امام اے آمد بن حمبل تھا پڑھے ہیں امام مالک تھا پڑھے ہیں تُسی چاروں بھی نہ لوں بارہ اے نہیں چھڑو سوڑا تے لکھو نہ کام سوڑا امام بارہ اے ہٹ ساڑے ہو گیا چراغو مسجد و محراب و ممبر بوبکر و عمرو عثمان و حیدر ہر مسجد بوئے تے لکھے یہ دا مطلب بکھا علیتہ نامی مسجدہ تے لکھے ہے تو کچھ نہیں ہویا اولادِ علیلہ تیرا کی ویر اور پھر میں فار ایک زیمپل دس رہا کہ مسجد نبوی اے دو اڈا مکیلہ ثبوت دے ہیں موجودہ دورتہ ثبوت میں دے ہیں مسجد نبوی دے اندر بارہ لکھے ہیں اندر بارہ لکھے ہیں کی فرق پہنگا ہاں ہوں بھی انہوں پتہ ہیں انہوں پتہ بھی آج لکھے ہیں تے ساڑیاں بچیاں پوچھنا ہے اے کون اے کون جدو تنو بچیاں نو دس چھڑیاں نا اے کون تنو خطر ہے تیریاں بچیاں تے زین چاہ جانے دونوں اہم ہیں جتنا قرآن اہم ہیں اتنا ہی اہلِ بیت اہم ہیں دو آیتہ نے میں چونکہ ٹائم چرنجہ منٹ ہو گئے نا جی چھ منٹ کنٹے جو باقی ہیں میں تو اٹھ گول اجازت لینے لگا ہوں ایک آیتہ نمبر دس نا جی نمبر دس کے پڑھ دا نہیں سورہ مبارکہ واقعہ جی آیتہ نمبر سیمنٹی نائن اناسی نمبر آئیتے سورہ مبارکہ نسا یہ دا نمبر جناب ایتی سیمنٹ ستاسی نمبر آئیتے جی سورہ واقعہ دے مطابق قرآن پاکے اے سورہ نسا دے مطابق قرآن سچ ہے اگلی گل کرنا جلدی میں آئتہ دسیاں نہیں باقی میں ہوم ورکتے گل چھاڑی شڑی ہو یا رہا آپ بھی پڑھ لوگی ہو گیا سورہ واقعہ دے آیت نمبر اناسی اے آیت نمبر ستاسی ہے ایک نسا ہے اوہ تو انہوں چھینے پارچ مل جائے گی اوہ تو انہوں چھینے پارچ سورہ واقعہ مل جائے گی میرے بانو اے ہوم ورک سمجھو کارجاں کے بیکھ لینا سورہ واقعہ دے مطابق اے پاک ہے سورہ نسا دے مطابق اے سچ ہے سچ ہے اگلی گل قرآن کھوڑ کے ہاتھ رکھا نائد پاک ہوندہ کوئی خاص وقت ہے نائد سچے ہوندہ کوئی خاص وقت ہے ہاروے پاک ہے اے تو اڈی خیر ہو گئی یہ مجلے سے میں کھائمتے سریدہ ٹائم ہو گئے صدقے لو جناب میں راضی ہو گئے یہ دا مطلب نوجوانہ تک گل پہنچ گئی اے سرگو دے قرآن کینے گھنٹے پاک رہندا ہے ہاروے پاک ہے تک گھنٹے سچا رہندا ہے ہاروے سچے ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو ہام وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں اہلِ بیت ہو ہی وہ سکتے ہیں جو ہر وقت پاک بھی ہو ہر وقت سچے بھی ہو شکریہ کرنا ہے شکریہ کرنا ہے مہربانی حضور دے قریبی حضور دے سجن ساتھے حضور دے وفادار دے جا نسار اگر سارے ہی قرآن کی طرح پاک ہوتے تو سب کے دروازے کھولے تھے کھولے رہتے ہیں مسجد نبوی میں سابقے دروازے باندھ گرا دیئے گئے اللہ بابِ علی بن عبیتہ نے تارال قادریہ جے زندہ نے تارال قادریہ جے زندہ نے ساتھ کتابنا دا حوالہ دے گئے اور فرمادے ہیں صحابہِ کرام رضوان علیہم اجمائین نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے باندھ کیوں ہوئے علی کا کھلا کے رہا گیا پیغمبرِ عاظم نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آسکتے علیہ ہر حالت میں مسجد میں ہر حالت ہر حالت میں کیونکہ قرآن ہر حالت میں پاک ہے اور اہلِ بیعت ہر حالت میں پاک ہے شکریہ پھر ایک پاک بھی ہر ویڑے وہ بھی پاک ہر ویڑ ہم بزن تاہنے یہ سچا ہر ویڑے اہلِ بیعت سچے ہر ویڑے ہر ویڑے جو میں سارے مدینے دے دروازے بند ہو گئے سرنا تے علی دا کھلا رہا سی مبالے لے دن میں سارے مدینے دے دروازے بند تھا حضراتِ گرامی میں یہ نہیں مانتا کہ پیچھے مدینے میں سچا کوئی نہیں تھا یا سچی کوئی نہیں تھی میں نہیں مانتا کہ پیچھے مبالے والے دن صدیق کوئی نہیں تھا اور صدیق کا کوئی نہیں تھی صدیق بھی ہوں گے صدیق کا بھی ہوں گی محمد بولے گے گے ہیں جو قرآن کی طرح سچے ہیں تو ساگار نہیں فرمایا کوئی جو بندے سگرٹ پیندے ہی نہیں کئی اندرے میں چھاڑ دیتے ہیں چانوائی اور جرہ نہیں پیندہ ہونے میں چھاڑے ہی نہیں لیکن لفظ بدل جانگی ایک اکھے کہ میں نہیں کدھی پیتے ہیں میں نہیں کدھی پیتے ہیں میں نہیں کدھی پیتے ہیں دو جاتے ہیں لالوں ماری وہ اندرے میں چھاڑ دیتے ہیں فرق نظر آیا جی کیا بات بھائی اور یار ایک کے جنہ اندر میں کدھی نہیں پیتے ایک کی اندر میں اوہ دا کی مطلب ہے پہلے ایک جنہ پرانے زمانے میں چھوٹ بولیا سیدھا مبانے چھو بھی نہیں سی جا سکتا جنہ کدھی بھی نہیں بولیا اوہ سچے گئے نہیں منوک مولی صاحب کہنے لگے تیرے علم چے تیرے سحابی مبانے چے گئے سن میں کہا جی اندر تیرے سحابی مبانے چے گئے سن سحابہ تھا کوئی روڑ نہیں مبانے چے میں کیا حکم کروں اوہ حکم میں کھڑا کروں میں تیرے سحابی مبانے چے گئے نہیں جی میں تُسھی چھوپو یا ممی انجی چھوپو میں کی کر سکتا میں اکھیتی طرح اسمائے گرامی تیرے لگو اسمائے گرامی اسمائے گرامی قدر واہ بھائی واہ گال میرے دوستان کو پہنچ گئی تے اوہ شکر الحمدللہ میرا بھی ساہ نکڑ گیا تو آڑا بھی سوکھا ہو جائے اوہ نہ کیا حضرت علی حسن تے حسین اے ترہوے سحابہ گیا سن مبانے چے کرے کرے سحابی میں توڑا چاکا کھول دیا جرا حضرت علی رسیلہ تعالیٰ انہوان دانا اوہ سحابی مندہ حضرت علی جرا حضرت حسن رسیلہ تعالیٰ انہواند ہے اوہ حضرت امام حسن اوہ سحابی مند ہے کیونکہ سحابی دی شاہنے میں جس ایمان دیا کھنال نبی نوہ بیکیا ہوئے تے اوہ سے ایمان تے فاوت ہویا ہوئے ایمان دیا کھنال نبی نبی دی زیارتنے بندہ سحابی نہیں ہوندہ زیارت ابو جیل بھی کیتی ابو لاب بھی کیتی اصرچہ ایمان دیا کھنال بیکھے تے پھر اوہ سے ایمان تے فاوت ہوئے پھر اوہ سحابی ہے اہل سنت دوستان تے نزدیک حضرت علی کمال دے سحابی نے حضرت امام حسن پاہ میں چھوٹے سا لیکن سحابی نے حضرت امام پاہ میں چھوٹے سا حسین لیکن سحابی نے تو ساں فکر نہیں کرنی تو ساں جی میں چوپ ہوئے میں چوپ رہنا نہیں وہ ساں کیا صحابت رہ گیا نے وہ میں چھیڑ دا سی بچھو اے آکھے گا نہیں اوہ سحابی نہیں میں چوپ میں کہا اچھا جی حضرت علی صحابی نے اسے کہا کمال دے سو ابھی امام حسن پاہ میں کمال دے سو ابھی میں کہا مولی صاحب جی تو بال تکاہ اندر نا کارن وہ اندر نی اینا زور لاؤ جینا مہان دا دو دو پیتا یہ دا مطلب ہے مہان دا دو دا آخر تا کا اپنا اثر رکھ دا ہے ہے نا جی کدھی کسے آکھے ہوئے زور لاؤ جینا ڈبے دا دو دو پیتا مہان دا دو میں کہا تودا زور اونہ لگ گیا علی نے سحابی بنا دیا حسین اللہ علیہ السلام نے صحابی بنا دیا حسین اللہ علیہ السلام نے صحابی بنا دیا توڑا زور لگ گیا اونا جنا تُساں مہاں تھا دو دو پیتا ہے تو میں کہا فیدہ کوئی نہیں ہو فیدہ کوئی نہیں ہوئی اوک برالیا کہنے لگے کیوں میں کہا تُسی ایک سوال تا جواب دیو کی میں کہا جدنے ترے صحابی کیڑے کیڑے حضرت علی حضرت امام حسن تے حسین میں جدنے ترے صحابی مبالچ نکلے نے پچھے پورے مدینہ صحابی تے کوئی نہیں سی نا کیا بات ہے یار پچھے میں کوئی سوال اگو فرما کرنے پورا مدینہ صحابہ اور صحابیات سے بھرا پڑا تھا صحابہ اور صحابیات سے بھرا پڑا تھا میں کہا پورے مدینہ صحابہ بڑے صحابیات بڑیاں کہ میں کہا جڑی بی بیا کی نہیں نکلی ہیں کہنے لگا ایک مرد نبی رہ کے نہیں نکل اوزہ کیت رہے میں کہا تیرا زور لنگیت فیدہ کوئی نہیں ہویا تو تیمہ پہ ہو پترانو صحابہ درچ بھی شامل کر لینا جوڑے نہ دا پھر بھی کوئی نہیں کیونکہ جو اہمیت قرآن کی ہے وہی اہلِ بیت کی ہے میدانِ بُبَحْنَ جی یا قرآن کی ہے فَمَنْ حَاجَ كَفِهِ مِنْ بَادِ مَاجَ آَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَحَانُو نَدُوَا بَنَانَا وَا بَنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَحِلْ فَنَجَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَلْقَازِبِين ہاں تھیوری کو قرآن کہتے ہیں پر اہل دیگل کو اہل بیعت کہتے ہیں اب نا نا پہلے سان تے مبالج پہلے سان قرآن تے اہل بیعت برابر میں کیوں پڑھا اب نا نا پہلے سکر ہے اسے واسطے عیتے رکھیا بیٹے نا پھر نسانا پچھے بطول سان پھر آنفوسانا پچھے حیدر کر رہا سان یہ دہ مطلب تھیوری پڑھئیے تے قرآن دیئے آئے آئے اہدہ پریکٹی کر کریئے تے اہل بیعت بردے نے انہی برابر دی اہمیتیں اے قرآن سچا ہے اہل بیعت سچے نے آج جوڑی بی بی نبی نے پہلی بری کرو لے آکے میدان جو گھڑی گی تھی اے سچی ہے سچی ہے جنہیں نبی سچے نے انہیں حیدر سچے نے انہیں حسنین سچے نے تے انہیں حسنین دی مادر سچے نے سچے نے ایتھے میں مقادنہ مجلس نال نقاہ حرامے منو مسلمان وہاں جرہ آکے دی نبیس کرے کہ کمیں نبیس کرے نہیں یہ سچے ہیں سچے نبیس نہیں کرے تھی سچے نبیس نہیں کرے گی خارو اٹھاو بھائی میں چھر دی نگا مجلس میں پہلے گھڑی نبیس نہیں کرنی تسلیم کرنے قرآن ہوئی ڈاہ ایک مرد کر دو سگیاں پہلے گا ایک وقت کی کٹھیاں نہیں ہوا سکتی ہیں نبیس نہیں دی اگر بندے قرآن جیمی اہمیت اہلِ بیعت نو دیندے بطول نو بندے بیعت نو دیندے تیرا کی خیال ہے جائدہ تو والچٹے ہوئے جائدہ تو والچٹے نہیں ہوئے اس بیعت تو والچٹے ہو بی بی نہ بیعت کی تھی خدا دی قسم جساں قرآن تے اہلِ بیعت پیغمبر نے دوہِ اہم دسے نے تہاں بزن دسے نے اللہ دے بندے بطول دے بزن دی تے کائنات تے بی بی کوئی رسول اللہ نے فرمیسی اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوفہ بھی کوئی نہ ہو یہ تو صرف ایک کائلی ہے جنہا فاطمہ دے برہ برائے نے دوہ دا نکاح ہوئے ہیں پھر اس بی بی دے نال دی بی بی کتھو لبے ساریاں بی بیاں نسان ہیں اس سیدہ تے نسائن آلمین ہیں لیکن عظمت دے تا عورتے بزرگی دے تا عورتے کرامت دے تا عورتے ایک بی بی کائنات چیسی گزری ہے جنہوں ثانی زہرہ کے آجاتے ہیں ہے ہے نا ثانی زہرہ ثانی ادا کی مطلب ہے دجی زہرہ ہے نا ہے نا ایک بی بی دجی زہرہ ایک میں دکھے ادا اظہار کر کے اجازت رہنے لگا میں کنٹے تو اتے پڑ گیا تو اڈے کھوڑ مسائب دی جگہ نہیں بچ دی لیکن میں کانسو واسطے ایک لفظ ضرور آ دینا چونکہ دعا کرنے تارک جمیر صاحب فرماتے ہیں رو کے دعا کریے اللہ جلدی قبول کر دے میں نو نانا وہ انہیں پہمے ماں باپ نو یاد کرو غربت نو یاد کرو حالات نو یاد کرو تو رو وہ ضرور ایک کانسو آجائے رائے بین تو وہ انہیں تسی رو کے کرو کہ ترلہ قبول کرے گا میں ہمیشہ آکھیا میں کہے یار تو اڈے تے مقدر ہی بڑے عجیب بنے تو انہوں تے نہ غربت یاد کرنے پہن دی نہ حالات یاد کرنے پہن دی سانہوں تے پرانے بزرگ بھی تر گئے پول گئے ہیں ساڑھے روڑ واسطہ ایک کوئی لفظ کا کافی ہے اے بچہ بھی کھلو کیا کہنا شام ساڑھا دور دہ آنسو قریب آجندہ ہے قریب دہ آخان جبارہ میرے عزیز دوستو میں نو دکھے کے لگتا ضرور ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نو جوانوں ثانی زہرہ کیا گیا نا بی بی تو عظمت چھے کوئی شک نہیں بطول جیسی ہے تو کرامت چھے اپنی ماں جیسی ہے تو عزت چھے اہدرام میں چھے کوئی شک نہیں دین تے قربانیاں میں چھے اپنی ماں جیسی ہے پر ایک میں نو دکھ لگتا ہے ہے تو سامی زہرہ پر تیری ماں میدان چھے جویں عزت نڑ گئی سی پردے نڑ گئی سی تے پردے نڑ واپس آئیے اب سو سے بے کہ میرے کو تیسرا قرآن پاک آگیا پنجابی ترجمہ تھا پنجابی ترجمہ والے نے جزیہ لکھے نا جزیہ عیسائیہ نے مباحلہ نہیں کیتا انہا کیسی جزیہ دے لیں جزیہ انہوں پنجابی ترجمہ والے نے لکھے انہوں نے جرمانہ آدھا کیا سلامانہ جرمانہ دیں لند سے نہ انہوں نے اللہ جرمانہ کیتا ہے نہ پیغمبر نہیں کیتا ہے عیسائیہ اپنے اپتے آپ جرمانہ کیتا ہے ہندی سے سلامانہ ہستنہوں جرمانہ دیں آنگے تینہوں لگے ایک فونی پیغمبر پیٹی لاکہ میدانے جگہ نے دے مدے مقابلہ نے اپنے آپ دے آپ جرمانہ گھر میں اور کیسے مسلمان سار جناتے پوے کے کھلو گیاں دیسی میرے پہ اوہ دا نا نہیں ہے میری ماں دا نا زہرہ ہے میرے عزیزوں میں صرف اہمیت تصور جو جس بندے دے ذہن چہلے بیعت دی ہمیتنا ہوئے اوہ یزید انہوں میں ثابت کرنے واسطے دو تین منٹ دی روایت پڑھنا جیدہ باپ کروں روزہ رسولتے لے جانو واسطے رات نوں مسجد دے چراغ بجھا دیں دا کہ میری بیٹی دی چادر تک اسے تحجد گزار دی نظر نہ پھوے جیدہ تہیدہ پردہ چہرہ نہیں پردہ تی دی چادر تحجد گزارا تو بچاندہ رہا اوہ دیو بیٹی یزید دے بالکل سامنے آنج کھلو حضرت زینب سلام اللہ علیہ حد سامنے تے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ حد سامنے ایسے کہ تشت مگوایا اوہ تشت لیا کے سامنے رکھیا اوہ دے تے رومال سی اے بی بی سکینہ نو آزروے مزہ کرن لگا تے نو باپ لڑا پیار سی تے نو باپ خجورہ کھوندہ سی تے نو خجورہ ویخ کے پہو دے یاد ہوندہ ہوئی گا خجورہ کھالے ایسے خیز ران دی چھڑی نا تو آنی ہائے سواستے پہلے نکڑی ہے کہ تو آنو پتہ ہے کہ اس تشت تے جی خجورہ نہیں سان اوہ دے جی مظلوم اے کربلا دا کھٹے آس میں صرف اہمیت دسلنے کا کبنا ایس جملے تے مکان لگا قدی بندیاں اہل بیعت دی اہمیت این نہیں ہوں دی نا قرآن جی نے تے کام از کام ایج نہ کر دے شبیت نو کے سنا تے قرآن پڑ کے دسلنے ازی ایک جیسے ہیں ہاں تلاوت کر کے دسلنے ایسے میں دون دسلنے رستہ جی تھی کھلوتی ہے وہ نا بیٹی جنازہ لے کے نکڑ گئے ہو وہ پھر باروں دیر نہ لائے وہ پھر راج کھنو جن دیئے کہ چلو میں مو بے رستہ جن مو پھولائے چندہ ہے کفنے چندہ ہے کفور لگا ہندہ ہے خوشبوہ ہندیاں ہندیاں نے اتے مسجد چلیاں کے خوبصورت آج تلکو سیدی چادر پائی ہندی کفور منیاں صاحب سترا او دے واردن لائے کے جاندے نے یقین کرو تی کفور بچوں میں پہو دا مو او کھاویند او کھاو پھولنا بچوں میں او کھاویند ایک میرا تجربہ ہے تو اڈا بزرگان دا ہوئے گا بچے پھر سو اکھ لانگے جدو تی کھلوتی ہوئے نا لوگ اندھنے بیٹی آگئی ہے اندھنے آگئی ہے سراز میت رکھو چلو مو ویخ لبے پھر نیجر میں بیٹی تو مو ویخ کے تے کارٹر جا مو ویخ کے تے کارٹر جا جنہیں یہاں توڑ نال گئیانے نہ ماند جنادے تے او زینبو کنسوں برنا مو ویخ کے بیبیاں نو کارگال دیتا جاندہ ہے او جنو چار پائی رکھن لگ دننا او دو بزرگو میرے نا تامن کرنا او دو کوئی بزرگو بچیاں نواندہ ہے او بچیو ارامنا 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 رکھے گئے حالانکہ زورنل بھی مجی رکھی گئے میت تے جدا ہوگی یہ دنیا تو انہوں تکلیف تے نہیں ہوں دے وہ تے تکالیف تے آزاد ہوگی تکلیف تید دل تے ہوں دے کہ اے نہ تھلے چار پائی رکھن لگ گیا آئی تو چھاڑ چھڑی بچیاں اندھنے نا نوجوان میتاں چک دیں انہوں بزرگو کہاں دے اوہ ارامنا بیٹھا ارامنا تیہی ارامنا رکھ کے ارامنا گنڈ کھون کے ارامنا کفانا تھا کے آہستہ آہستہ پھول پچھے کر کے تیہینوں اوہ رکھو ہایا جاندہ ہے جتھے گوڑی دا نشان نہ ہوئے جتھے چھوڑی دا نشان نہ ہوئے جتھے کوئی زخم نہ ہوئے پاہ میں قتل ہوئے آئے لوگ صاف جی جگہ تیہینوں بخان دے نہیں میں افسوس نہ پیانا لوگ کی تیہین دے سمڈے اوہ پیانا دیاں مہیتاں بھی آہستہ رکھ دے رہے کھلا کھلا میرے سمڈے میں اکا نہ پڑے ہے جناب زینب جیسی پین تسکینہ جیسی بیٹی دے سمڈے یزید نے ترے سوٹیوں حسین ابن علی دے مو دے ماریان تیسری سوٹی نا جدھو ہوتا جو خون پر آباد روے جدھو میرے مولاد لبہ مبارک جو خون پر آمد ہوئے ہیں نا اوہ تھو ایک بندہ دھوڑے ہیں جدھے زین چہلے بیعت تے قرآن دی برابر اہمیت سی نام اسے صحابی دے ابو برزا اسلمی ابو برزا اسلمی کوئی گھنی ہے نا یاد کرلو نا جو انہو آنسو رکھ دا تے کوئی گھنی پھر آ جگہ ابو برزا اسلمی صحابی رسول صرت امام ہے جدھو انہیں تریجی سوٹی میرے آقا دے لبہ مبارک نے ماری تے خون برامد ہوئے تے تیر ہوئی تے پہنڈی آنکھا چونسو آئے اوہ تھو دھوڑیا صحابی رسول دوے بامہ بلند کی تیا دھوڑ دے دا امامہ پچھے ڈک پہ چٹے وال کھل گیا سامنے تخت دے آکے کہنے لگا یزید میں نو قتل کر قتل کر کے ٹکڑے کر دے ٹکڑے انہو اگلا دے اگلا کے جیسا بنے دریاج بہادے میں رازی ہیں اوہ کہنے لگا تو اگلی ضعیف ہے کیوں سوڑا پہ گیا موت نو تیار ہے چلا جا ضعیف آدمی ہے کیوں کیوں قتل ہونا چاہنا ہے تُو میرا قصور کی گیتا ہے جدھو یزیدہ کہنا تو بے گیر قصور تو میں تے نو کیوں مارا ہوں جلت نہ لگے ود کے اندھا ہے تے نو رب دے قرآن دی کا سمیدہ سے آئی دے رہ گئی قصور کی تا خود گا جا اگر تو بے قصورانو نہیں مارنا تے آج اگلا مگدول تے رہے سمڑے اگلا قصور دو دا سکنا کہنے لگا ماننا انتا کاؤنے تو اوہ سا کہ میں جو بھی ہوں میں نو قتل کر کہنے لگا قتل کر دے نا تین کیوں ہونا چاہنا ہے اوہ سا کہ میں نو رب کعبہ دی قسم اجتھے تُو سوٹیاں ماری انہ میں محمد نو آپ جمدیاں بکھے رسولِ خدا نو میں سنیاں نہیں میں اکھا نڑا آپ جمدیاں انہوں تا نو پیغمبر نو بکھے جدو حالات بدل لگے سفارہ اٹھ کے کھڑے ہو گیا اور تُو اپنے پیغمبر دا پتر مار شڑے ہے تُو اٹھے باغی آندہ ساں قدی خارجی آندہ ساں جدو حالات تبدیل اندے بکھے اے کہنے لگا بڑھا چوٹ بول رہے ہیں نوزباللہ کہنے لگا چوٹے نو قتل کر دے ہو اوٹھو بندہ دھوڑیا اوٹھو بندہ دھوڑیا اوٹھو تلوار رکھی آئی تھے آنجھے سر کی تاں کہنے لگا کٹر کٹر میرا ایک کوئی شاہو کے اے میرا سر کٹ کے اوٹھے چار دے ہو جتو حقبر دا سارے جتے قاسم دا سارے جتے حبیب دا سارے جتے حضرت عباس دا سارے نیزہ گزار دے ہو میں نبی دے سامنے انجھے ہی پیش ہونا چاہنا جنے میں تلوار آئی تھے آئیے نا اہمیت پہ پڑھنا پوری مجلس میں اہمیت پڑھئے آئی تھے تلوار آئیے یزید دے کاننچ بندے گل کی تھی یزید اشارہ کی تا جلاد نے چھڑ دیتا کہنے لگے جا توں آزاد ہے رکھ کے کہنے لگا توں نبی دے پتر دا حیانی کی تا ایک کدی سفارشتے میں نو پیا چھڑ لے میرا کو رشتہ دار آگیا ہے کوئی دوست آگیا ہے میرے قبیلے دے بندے آگیا نے یزید جڑی گل کی تھی یہ حاصل نہ سوگے کلنا حاصلہ کروگے کہنے لگا نہیں میں نو پتہ نہیں سی میں نو اس بندے کانے چاہ کے دا سے آئے تو محمد دا صحابی آئیے آئیے لے سارے آئیے ایچھے میں ان دعا کرنے لگا جنہوں سے کہنا میں نو حیاسر بھی کہ تو پیغمبر آزم دا صحابی ہے دووے آت سر ترکھیں تے رو رو کے آن دا اور آج دی مجلس دا نوجوانوں درس لے جو جڑا صحابی دا چھوٹا ہیا کرے تے اہلِ بیتنوں اہمیت نہ دے وے او یزید جڑا اہلِ بیتنوں اہمیت نہ دے وے او یزید اللہ پاکسانوں اہلِ بیت دی اہمیت نوں سمجھن دی توفیقات جنہ مرہومین واسطے مجلس ہے خالقوں نہ دے درجات بھولند فرمان بیمارہ نو شفائی کامل آتا فا بے گھر نو گھر آتا فا